یہ کہانی ایک ایسی اوورویٹ لڑکی کی ہے جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا پر اچانک سے وہ ایک ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں پر ہر کوئی اس کا فین ہوتا ہے اس دنیا میں اس کی پوری کی پوری زندگی بدل جاتی ہے بولیوٹ سلو سکرین پریزینٹنگ رام کام کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک چھوٹی بچی کو دکھایا جاتا ہے جو رومینٹک مووی دیکھ رہی ہوتی ہے اسے رومینٹک موویز دیکھنا بہت پسند ہے اس کی موم کہتی ہے کہ تمہیں موویز نہیں دیکھنی چاہیے موویز کی دنیا اور اصلی زندگی پوری طرح سے الگ ہے جس طرح سے موویز میں لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اصلی دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور اب پچیس سال بیچ جاتے ہیں نیٹلی اب بڑی ہو چکی ہے وہ اپنے گھر میں اپنے ڈاگ کے ساتھ رہتی ہے اس کا ڈاگ کبھی اس کا کہنا نہیں مانتا نیٹلی اپنے اوورویٹ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انڈر کانفیڈنٹ رہتی ہے وہ ایک آفیس میں کام کرتی ہے جہاں پر وہ آرکیٹیکٹ ہے لیکن آفیس میں ہر کوئی اس کے سوفٹ نیچر کا فائدہ اٹھاتا ہے اس کے جونیرز بھی اس سے اپنا کام کرواتے ہیں اب جب وہ اپنے آفیس میں ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ان کا ایک کلائنٹ آتا ہے جو کی بہت ہی امیر ہے اس کا نام ہے بلیک اسی آفیس میں نیٹلی کا ایک کو ورکر اس کا بیسٹ فرینڈ بھی ہے جس کا نام جوش ہے جو نیٹلی کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتا رہتا ہے نیٹلی نے پاکنگ لوٹ کے اوپر ایک بہت اچھی پریزنٹیشن کو تیار کیا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ سب کے سامنے وہ اس آئیڈیا کو پچھ کر دے جوش اسے زبردستی اس آفیس میں اس روم میں چھوڑ دیتا ہے جہاں پر سب کے سب سینئرس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بلیک بھی ہوتا ہے اور نیٹلی کے ہاتھ میں کافی کا مگ دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر اس کے لئے کافی لے کر آئی ہے اس سے کافی لے لیتا ہے نیٹلی گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے بنا اپنا آئیڈیا بتائے بہار آ جاتی ہے نیٹلی اپنے اندر کانفیڈنس کی وجہ سے کبھی بھی اچھے سے پرفارم نہیں کر پاتی اس کے بعد وہ اپنے ڈسک پر بیٹھ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دوست جوش ہمیشہ اس کے ونڈو پر لگے ہوئے بہت ہی امیر موڈل کا جس کا نام پریانکا چوپڑا ہے اس کا پوسٹر دیکھتا رہتا ہے وہ اپنی اسسٹن سے کہتی کہ تمہیں پروجیکٹ کو پورا کرنا ہوگا لیکن اس وقت وہ ایک رومنٹک کامیڈی فلم دیکھ رہی ہوتی ہے اس کی اسسٹن اس کی اچھی دوست بھی ہے وہ کہتی ہے کہ دس منٹ میں فلم ختم ہونے والی ہے اس کے بعد میں اپنا کام کروں گی نیٹلی کہتی کہ فلموں میں اپنا ٹائم ویسٹ مد کرو جیسا فلموں میں ہوتا ہے اصلی دنیا میں کبھی نہیں ہوتا یہ فلمی دنیا ہماری اصلی دنیا سے پوری طرح سے الگ ہے فلمی دنیا میں ہیرو ہیروین ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں جب بھی وہ ملتے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چلنا شروع ہو جاتا ہے جب بھی کوئی گرتا ہے تو ایکشن ریپلے میں گرتا ہے بہت ساری چیزیں ایکشن ریپلے میں ہوتی ہے جبکہ اصلی دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا فلمی دنیا میں اینڈنگ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے انت میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے پر اصلی دنیا میں چیزیں اس کے بلکل وپریت ہوتی ہے دراصل اسے رومینٹک موویز بلکل پسند نہیں ہے حالانکہ بچپن میں اسے بہت پسند تھی پر اب وہ اپنا کانفیڈنس کھو چکی ہے تب ہی وہاں پر اس کا دوست جوش آتا ہے وہ کہتا ہے کہ رومینٹک موویز تمہیں دیکھنی چاہیے رومینٹک موویز اچھی ہوتی ہیں اور اصلی دنیا میں بھی تمہیں پیار مل سکتا ہے پر وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں رکھتی یہاں پر جوش کہتا ہے کہ آج رات کو ہم سب کو کیریوکی کے لیے جانا ہے پر نیٹلی منع کر دیتی ہے دراصل وہ اس طرح کی جگہوں پر نہیں جاتی جہاں پر بہت بھیڑ ہوتی ہے وہ اپنے اورویڈ کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہو جاتی ہے اسی لئے نیٹلی منع کر دیتی ہے جس سے جوش کو برا لگتا ہے جوش کے جانے کے بعد نیٹلی کی دوست اسے کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جوش تمہیں پسند کرتا ہے نیٹلی کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ ہمیشہ میری وینڈو پر لگے ہوئے پرینکا چوپڑا کے پوسٹر کو دیکھتا رہتا ہے اسے صرف سندر موڈلز پسند ہے اس کی دوست کہتی ہے کہ تم بھی بہت سندر ہو اس کے بعد نیٹلی اپنے گھر کے لئے نکل پڑتی ہے اور جب وہ میٹرو سے باہر آتی ہے ایک آدمی اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کافی پینے جانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ نیٹلی کو سمجھ پاتی وہ اس کا پرس لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیٹلی اسے پکڑ لیتی ہے وہ اپنے پرس کو نہیں چھوڑتی اور جب اس آدمی کو اس چور کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب وہ نیٹلی سے اس کے پرس کو نہیں چھین سکتا تو نیٹلی سے کہتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں پلیز مجھے اپنا پرس دے دو نیٹلی بہتی دیعوان ہے یہ سن کر وہ اپنا پرس چھوڑ دیتی ہے جس کے بعد وہ آدمی ہستا اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا یہ سن کر نیٹلی کو گصہ آتا ہے اور وہ اس کی ٹانگو کے بیچ میں ایک زوردار پنچ مارتی ہے جس سے وہ آدمی وہیں پر گر جاتا ہے اب نیٹلی یہاں سے اپنا پرس لے کر بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ایک پول سے ٹکرا کر بھی ہوش ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے اس کے پاس ایک ڈاکٹر آتا ہے جو نیٹلی سے کہتا ہے کہ تم بہت سندر ہو یہ سن کر نیٹلی گھبرا جاتی ہے کیونکہ آز زندگی میں پہلی بار کسی انجان انسان نے اس سے سندر کہا ہے وہ یہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے کپڑے خراب ہو گئے تھے اسی لئے ہم نے تمہارے لئے نئے کپڑے منگوائے ہیں اور اب وہ اس ہاسپٹل سے بہار آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ نیو یورک کی سڑکیں پوری طرح سے بدل چکی ہیں جہاں پہلے سڑکیں گندی رہا کرتی تھی اب سڑکیں پوری طرح سے ساب ستری ہیں اس کے آس پاس سے کئی لوگ گزرتے ہیں جو اسے بیوٹیفل کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھی اسے بیک گراؤنڈ میوزک بھی سنائی دے رہا ہوتا ہے جیسا کی فلموں میں ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور جب وہ روڈ کروس کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ایک بہت ہی بڑی گاڑی سے ٹکراتی ہے اس گاڑی سے ان کا کلائن بلیک باہر نکلتا ہے جو کی بلینئر تھا جس نے اسے آفیس میں کام کرنے والی لڑکی سمجھ لیا تھا اور اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیا تھا بلیک کہتا ہے کہ تم بہت ہی سندر ہو سیلے شاید ڈرائیور کا دھیان بھٹک گیا آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد وہ نیٹلی کو لفٹ دیتا ہے اور جلدی اس کے گھر کے بہار پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ نیٹلی کو اپنا فون نمبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے کال کرو گی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد نیٹلی اپنے اپارٹمنٹ کے اندر جاتی ہے اور دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اس کا اپارٹمنٹ بہت ہی سندر لگ رہا ہوتا ہے جو ہمیشہ میسی رہا کرتا تھا اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہے اسی لئے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بھی اندر ہے اور سب کے سب باہر آ جاؤ پر باہر کوئی نہیں آتا اس کے بعد وہ اپنے ڈاگ کو آواز دیتی ہے اس کا ڈاگ باہر آ جاتا ہے اسے بیٹھنے کے لئے کہتی ہے وہ بیٹھ بھی جاتا ہے آج پہلی بار اس کے ڈاگ نے اس کا کہنا مانا تھا اس کے بعد نیٹلی اپنے باتھروم میں جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جو کہ اس کا نیبر ہوا کرتا تھا جو اسے بلکل پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب وہ اس سے بہت اچھے سے باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بہت اچھے دوست ہیں نیٹلی کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کہتی کہ مجھے آفیس جانا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آفیس چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد وہ نیٹلی کو آفیس چھوڑنے کے لئے نکل پڑتا ہے نیٹلی کو اب بھی چاروں طرف بیک گراؤنڈ میوزک سنائی دے رہا ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی فلم کے اندر ہے اب وہ اپنے آفیس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کی دوست جو کی اس کی اسسسٹن بھی ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس سے اچھے سے بات نہیں کرتی ایسا کی فلموں میں ہوتا ہے جہاں پر دو کولیگز ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے اب اس کی دوست بھی اس سے پسند نہیں کرتی وہ اس سے اینیمی کی طرح بیہیو کرتی ہے تب ہی وہاں پر جوش آ جاتا ہے پر جوش اس سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے وہ جوش کو ساری باتیں بتاتی ہے فلموں میں ہوتا ہے جوش کہتا ہے کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو میں مان جاتا ہوں اس کے بعد جوش کے ساتھ وہ پاک میں جاتی ہے جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کے گلے میں کچھ اٹک گیا وہ چوک کر رہی ہوتی ہے جوش اس کی مدد کرتا ہے اور جب وہ لڑکی پلڑتی ہے تو یہ پرینکا چوپڑا ہوتی ہے جو جو جوش کو تھینکس کہتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ کافی پر جانا چاہوں گی یہ سن کر جوش خوص ہو جاتا ہے علاقی نیٹلی اسے اس کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتی ہے پر وہ کہتا ہے کہ ایسا موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا اور وہ پینکا چوپڑا کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے جس سے نیٹلی کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ بات بات پر گالی دینا شروع کر دیتی ہے پر جس طرح سے گالیوں کو فلموں میں میوٹ کر دیا جاتا ہے بیپ کر دیا جاتا ہے اس کی گالیاں بھی اپنے آپ ہی میوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی باقی شب تو اس کے باہر آ رہے ہوتے ہیں لیکن گالیاں اپنے آپ ہی میوٹ ہو جاتی ہے اور تب ہی اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے چاروں طرف ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کسی ایسی دنیا میں ہے جو پوری طرح سے فلمی ہے اور وہ اس دنیا سے اپنی اصلی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہے اسی لئے سب سے پہلے وہ اسٹیشن جاتی ہے جہاں پر وہ ایک دن پہلے پول سے ٹکرائی تھی وہاں پر اسے وہ چور ملتا ہے جو اس سے پرس چھیننے کی کوشش کر رہا تھا وہ کہتی ہے کہ تم اس سے پرس چھیننے کی کوشش کر رہے تھے یہ سن کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب نیٹلی اس دنیا سے اپنی اصلی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہے کیونکہ یہاں وہ بہت پریشان ہو چکی ہے وہ تیہ کرتی ہے کہ وہ ٹرین کے آگے کھوچ جائے گی پر اس سے پہلے کیوں ایسا کرتی پولیس والا اسے پکڑ کر پولیس ٹیشن لے جاتا ہے یہاں پر نیٹلی کی پاس کسی کا نمبر نہیں ہوتا تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ بلیک نے اسے نمبر دیا تھا وہ بلیک کو کال کرتی ہے جس کے بعد بلیک اسے لینے کے لئے آتا ہے یہ دونوں پولیس ٹیشن سے بہار آتے ہیں جہاں پر وہ بلیک کو بتاتی ہے کہ میں اس دنیا سے نہیں ہوں میں کسی دوسری دنیا سے ہوں یہ میری دنیا نہیں ہے بلیک کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا لیکن تم بہت سندر ہو تم نے مجھے کال کیا اس کے لئے شکریہ تب ہی بلیک کے پتا کا کال آ جاتا ہے لیک اپنے پتا سے بات کرنے کے لئے سائیڈ میں چلا جاتا ہے جس سے نیٹلی کو بہت گصہ آتا ہے اور تب ہی اپنے آپ پی وائس آور آنا شروع ہو جاتا ہے نیٹلی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی فلمی دنیا ہے اور اگر اسے اس دنیا سے باہر نکلنا ہے اس دنیا کا انت کرنا ہے تو اسے اس فلم کی اس دنیا کی اینڈنگ کرنی ہوگی جس کے لئے اسے کسی سے پیار کرنا ہوگا بلیک کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ڈینر پر جانا چاہتا ہوں ہاں کر دیتی ہے جس کے بعد رات کو بلیک کے ساتھ ڈینر کرنے جاتی ہے جہاں پر یہ بہت انجوئے کرتے ہیں جب یہ بہار جاتے ہیں تو وہاں پر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دونوں انٹیمیٹ ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن تب ہی اگلی صبح ہو جاتی ہے جس طرح سے فلموں میں دکھایا جاتا ہے اور اب بلیک اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ رات ہم دونوں نے بہت اچھا وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتایا یہ رات میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے یہ سن کر نیٹلی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اب اس دنیا کا انت ہو جائے گا وہ اپنی اصلی دنیا میں واپس لوٹ جائے گی پر ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ جوش سے ملنے کے لئے آفیس میں آتی ہے جہاں پر بورڈ میٹنگ چل رہے ہوتی ہے جہاں پر نیٹلی کو آج اپنی پریزنٹیشن دینی ہے دراصل نیٹلی کی اس وقت میں اس دنیا میں بہت عزت ہے وہ اس روم میں جاتی ہے جہاں پر سبھی سینئرز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جوش بھی ہوتا ہے نیٹلی کو بلڈنگ کا پلان بتانے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا جوش سمجھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید نیٹلی نے اپنی ساری کی ساری پریزنٹیشن سارا کا سارا پلان فائنل بورڈ میٹنگ کے لئے رکھا ہوا ہے جہاں پر سب کے سامنے وہ اپنی فائنل پریزنٹیشن دے گی یہ سننے کے بعد سب کے سب نیٹلی کے لئے تالیاں بجاتے ہیں اب رات کو نیٹلی کے گھر جوش آتا ہے وہ اس کے لئے دینر لیا ہوتا ہے یہاں پر نیٹلی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جوش کو پسند کرتی ہے شاید جوش ہی اس کے لئے بنا ہے اسے بلیک کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا پر تب ہی وہاں پر بلیک آ جاتا ہے جو نیٹلی کو جوش کے سامنے کس کرتا ہے یہ دیکھ کر جوش کو بھرا لگتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح نیٹلی بلیک کے ساتھ ایک ریسٹرو میں جاتی ہے جہاں پر جوش اور پریانکا چوپڑا بیٹھے ہوتے ہیں یہ دونوں کی دونوں اب ایک دوسری کو ڈیٹ کر رہے ہیں پریانکا چوپڑا کہتی ہے کہ ہم جلدی ایک پارٹی اورگنائز کرنے والے ہیں تم دونوں بھی وہاں پر آنا لے کے سن کر شو آف کرتا وہ کہتا ہے کہ میں اپنا ہیلیکاپٹر نکالنے کے بارے میں سوچی رہا تھا ہم تمہاری پارٹی میں ضرور رہیں گے اور ابھی دونوں کی دونوں اس پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر نیٹلی جوش سے بات کرتی ہے جوش کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک کپل بن سکتے ہیں نیٹلی کہتی ہے تو تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے کئی بار ٹرائی کیا تھا نیٹلی کہتی ہے تم نے مجھے صرف کیریوں کے کے لئے پوچھا تھا کیریوں کے کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی ابھی جوش کو پریانکا بھلا لیتی ہے اور سب کے سامنے اناؤنس کرتی ہے کہ ہم دونوں ابھی ابھی ملے ہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا ہے کل صبح ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں جو سن کر نیٹلی کو بہت دکھ ہوتا ہے نیٹلی کا گی فرین بھی وہاں پر آ جاتا ہے نیٹلی کہتی ہے کہ مجھے بلیک کو کبھی ڈیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جوش میں لیکھ صحیح انسان ہے مجھے بھی احساس ہے کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں لیکن اب وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دھور چلا جائے گا پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی رات کو اس سب کے سب کیریوں کے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر پیانکا چوپڑا بہت ہی اچھا گانا گاتی ہے جس کے بعد وہ نیٹلی کو بھی گانا گانے کے لیے کہتی ہے لیکن نیٹلی منع کر دیتی ہے پیانکا کہتی ہے کہ گانا گانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ سن کر اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسٹیج پر چڑھ کر گانا گانا شروع کرتی ہے اس کے گانے کے ساتھ سب کے سب جھومنے لگتے ہیں جوش کے ساتھ وہ بہت انجوائے کرتی ہے اور اس کے بعد وہ جوش کے ساتھ یہاں سے بیچ پر گھومنے جاتی ہے جہاں پر وہ جوش سے کہتی ہے کہ شاید تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ سے شادی کرنی چاہیے جوش کہتا ہے لیکن میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں وہ کہتی ہے کہ تم دونوں شاید ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہو جوش کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن ہم دونوں زندگی جینے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے اگلی صبح جب نیٹلی کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بلیک اس کے جتنے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ سارے آئیڈیاز کسی کو بتا رہا ہوتا ہے نیٹلی بلیک سے پوچھتی ہے کہ تم میرے آئیڈیاز کس کو بتا رہے ہو بلیک کہتا ہے کہ ویسے بھی شادی کے بعد تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر شادی کے بعد تم کام کروگی تو ہم دونوں کا جو پیار ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا لیکن نیٹلی شادی کے بعد بھی کام کرنا چاہتی ہے کس دیر کے بعد اس کا گے فرینڈ اس کے پاس آتا ہے نیٹلی کہتی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں بلیک سے پیار کرتی ہوں کی نہیں وہ کہتا ہے کہ تم کس سے پیار کرتی ہو تو میں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا نیٹلی کہتی ہے جوش سے اور آج جوش کی شادی ہے اور اب وہ جوش کی شادی رکھو آنے کے لئے اس طرح بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور جس طرح فلموں میں دکھایا جاتا ہے وہ بھی سلو موشن میں بھاگ رہی ہوتی ہے جلدی اوز جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ جوش سے کہتی ہے کہ شادی مت کرو پرینکہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو تم دونوں ایک دوسرے سے پیار کیسے کر سکتے ہو وہ پرینکہ سے پوچھتی ہے کہ جوش کی فیوریٹ ویجیٹیبل کون سی ہے پرینکہ کو یہ بات نہیں پتا ہوتی جس کے بعد وہ جوش سے کہتی ہے کہ میں پرینکہ جیسی کبھی نہیں دکھ سکتی لیکن میں سمارٹ ہوں میں کانفیڈنٹ ہوں اور میں فنی بھی ہوں اس سے بہترین کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا یہ کہتے کہتے نیٹلی کو احساس ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کانفیڈنس آ چکا ہے وہ اپنے آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور کسی بھی دوسرے انسان سے پیار کرنے سے پہلے انسان کو خود اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے یہ احساس اسے بہت خوشی دیتا ہے وہ وہاں سے گاڑی لے کر نکل جاتی ہے تب ہی اس کی گاڑی ایک جگہ سے ٹکراتی ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ ہسپٹل میں ہوتی ہے اس کے سامنے ایک ڈاکٹر آتا ہے نیٹلی کو لگتا ہے کہ اب بھی وہ دوسری دنیا میں ہے پر جب وہ ہسپٹل سے باہر نکلتی ہے تو اسے نیو یورک کی گندی سڑکے دیکھتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنی اصلی دنیا میں اپنی ریالیٹی میں واپس پہنچ چکی ہے وہ اپنے گھر جانے کے بعد اپنے ڈاکٹر سے بہت پیار کرتی ہے حالکہ وہ اتنا ساب سترا نہیں ہوتا جیسا کہ دوسری دنیا میں تھا اس کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر آتی ہے جہاں پر اسے اس کا نیبر دیکھتا ہے جو کی گے تھا جس نے اس کی دوسری دنیا میں بہت مدد کی تھی حالکہ اس دنیا میں اس نے نیٹلی سے کبھی اچھے سے بات نہیں کی تھی پھر بھی نیٹلی اس کے پاس جا کر اسے گلے سے لگا لیتی ہے اس کے بعد نیٹلی اپنے آفیس آتی ہے جہاں پر اس کے جونئرز اس سے ہمیشہ کام کروائے کرتے تھے لیکن اب نیٹلی پوری طرح سے بدل چکی ہے اس کے اندر کانفیڈنس آ چکا ہے وہ اپنے آپ سے پیار کرتی ہے اسی لئے وہ سب کو آرڈر دیتی ہے اور اپنی پوجیشن کا احساس دلواتی ہے یہاں پر اس کی فرینڈ اس کی کو لیک جو دوسری دنیا میں اس کی اینیمی بن گئی تھی پر اس دنیا میں اس کی دوستی ہوتی ہے وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے اور اب وہ پریزنٹیشن کے لیے جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے پاکنگ کے آئیڈیا کو سب کو بہت ہی کانفیڈنٹلی سناتی ہے وہاں پر بلیک بھی ہوتا ہے سب اس کی آئیڈیا کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جوش کے پاس جاتی ہے جو کی گانے سن رہا ہوتا ہے وہ جوش کو کہتی ہے کہ تمہیں ریالیٹی کی دنیا میں رہنا چاہیے تمہیں سپنوں کی دنیا سے باہر نکلنا ہوگا تم پریانکا چوپڑا کے پوسٹر کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو پر وہ تمہاری دنیا سے بہت دور ہے وہ کبھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور اس نے ایکسیپٹ کر بھی لیا تو تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہو گے جوش کہتا ہے کہ تم میری سیٹ پر بیٹھو اور خود وہ نیٹلی کی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جب نیٹلی یہاں سے اسے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جوش ونڈو کا جو گلاس ہوتا ہے اس میں نیٹلی کی ریفلیکشن کو دیکھا کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیٹلی سے پیار کرتا ہے جیسا کہ اس کی کولیگ اس کی دوست نے کہا تھا وہ جوش کے پاس جاتی ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ہمیں ڈیٹ کرنا چاہیے یہ کہانی اپنے آپ میں بہت ہی یونیک ہے جس میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ کسی دوسرے سے پیار کرنے سے پہلے انسان کو اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے ہمیشہ کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی انڈر کانفیڈنس میں ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو کھو دیتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے قریب رہتی ہے جس طرح سے نیٹلی جو جو جوش کو پسند کرتی تھی لیکن اپنے انڈر کانفیڈنس کی وجہ سے اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا جبکہ سچائی یہ تھی کہ جوش پھر اسے پسند کرتا تھا اور جب اس کے اندر کانفیڈنس آیا تو سب کچھ سامنے آ گیا اسی لئے دنیا میں کانفیڈنس کی جگہ کوئی نہیں لی سکتا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ پاکس میں ضرور لکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ روم کوم آپ کو پسند آئی ہوگی